اور ہم موڈی جی کو بھی بتانا چاہیں گے بی جے پی کو بتانا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے یہ تمام کسانوں کے لیے یہ تین خانونوں کو کرشی خانونوں کو واپس لیا ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے کیا آپ کو منظور ہے؟ کیا آپ کو منظور ہے کہ سی ڈبل اے کا خانون واپس لیا جائے؟ ارے اگر ہے منظور تو کہو منظور تاکہ معلوم ہو جائے موڈی جی کو ورنہ پولنگیں مہی تپسیہ کیا تھا خالی سی ڈبل اے کا خانون واپس لینا چاہیے کیوں لینا چاہیے؟ کیونکہ وہ سنویدھان کے خلاف ہے وہ سنویدھان جس کو بابا صاحب انبیت کر نے بنایا تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنا جا سکتا بی جی پی نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کے سنویدھان میں فنڈمنٹل رائٹ رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے برابری کہاں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس قانون اس فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف قانون بنایا گیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر ان پی آر اور ان ار سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے یہی پر بھی شاہین باغ بنے گا انشاءاللہ و تعالی یاد رکھو آپ ہم خود آئیں گے یہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے کا قانون واپس لیا جائے اور یہ جو کسان ہیں وہ صحیح پہچھان لیے بی جے پی کو اور بی جے پی اور موڈی اور امید شاہ کو وہ ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ شروع ہوگا جب پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کیونکہ جب سی ڈبل اے کا قانون پارلیمنٹ میں آیا اس سے دو دن پہلے دیش کے پتھائن منتی نرندر موڈی نے کہا تھا کہ کہا ان پی آر اینارسی کی بات اس میں ہے ہم کو یاد تھی ہم نے پارلیمنٹ میں تخریر کی اور جب امید شاہ ہمارے سلاح تخریر کا جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کا کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا امید شاہ یہ تو بتا دو ان پی آر اینارسی ہوگا نہیں ہوگا تو امید شاہ نے کھلے ہو کر کہا اوے سی جی ان پی آر اینارسی تو ہوگا ہم نے کہا تم نے صد کا اور موڈی نے جھوٹ کا آبار دیکھنا جا کر ویڈیو ہے امید شاہ کا ہماری طرح گھور گھور کے دیکھ رہے تھے ایسا دیکھ رہے تھے کہ ہم کو کچھا کھا جائیں گے ہم کہے کہ گھورنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کو بہت لوگ گھورتے ہم کو بہت سے لوگ گھورتے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر کسانوں نے جان لیا نرندر موڈی کو انہیں کہا کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا یاد رکھئے ان پی آر اینارسی کے رول بنیں گے اور اگر یہ ہوگا تو آسام میں جس طرح جس طرح آسام میں لوگوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا وہی پروگرام ہے وہی پروگرام ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے